تمہیں گردوارے اور وہ زیل سندھ اور جسونت سندھ اور مردار سندھ وہ نظر آتے ہیں ایک عالمی دین ایک امت مسلمہ کرہنما ایک سیاست اور استقامت کا فولہ بھی پہار وہ تمہیں نظر نہیں آتے کہ اس کو جا کے کہہ کہ ماں فرمائے میں آپ کو گواہ بنا کے یعود اور قادیانیوں پر اور ہندو اور سکو پر لعنت بیش داؤ ایک شخص کے خاطر جو اس کے ساتھ کھیل کھوٹ چکا ہے پاکستان میں سک عظم کو جنہوں سن سنتالیس میں مسلمانوں کا مخبون کیا ہے کہ جو گاری اندوستان سے آ رہی تھی ان سے خون اور قیمہ نیچے ٹپک دا سن سنتالیس کے لوگ سب مرے رہی ہیں زندہ ان سے پوچھی ہے تمام قتل عام مسلمانوں کا تقسیم کے وقت سکو نے کیا ہے اور شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کیوں آئے تھے آپ کو پتہ ہیں جو دیلی کے لوگ ہیں شاہ اسماعیل شاہدل عزید مہدیسی جیلوی کے بطیجے ہیں ان کے بھائی شاہدل غنی کا بیٹا ہے اور سید احمد ان کے پیری طریقت کے بزرگ ہیں سید صاحب کا ایک مریب تھا اس کا نام تھا بارام خان اور وہ پشاور سے اوپر جو جگہ تاکال وہاں کا رہنے والا اور طریقہ یہ تھا کہ وہ شاہوان میں جاتا تھا اور رمضان وہیں گزار کی دلی میں سید صاحب کی خدمت میں وزید کرتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا بارام خان گوڑے پر سوار دلی جا رہا تھا گجران والا کے پرس کچھ خواتین کوئے میں پانی بھر رہی تھی بارام خان کو دیکھ کے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور سکھوں نے زبردستی ہمیں اٹھایا ہے اور بعض لڑکیاں ایسی ہیں کہ چونکہ ان کے ماں باپ درد دے دیکھ اسے کہا جائیں گے اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بیٹیاں خود لے جا کہ ان کو دلی کیا آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت ساروں کے ان سے بچے بھی ہو گئے حالانکہ ہم اپنے اسلام پر ہیں اور سکھ دھرم کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں نہ ان کا قلمہ ہے نہ نماز ہے نہ آزان ہے نہ قرآن ہے نہ دین ہے خود بھی نہیں بارام خان جب دلی پہنچا تو بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھا سید صاحب اور شاہ اسماعیل نے پوچھا تو انہوں نے گجرالہ پر خواتینی مسلمات سے ملاقات کا حال بتایا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا سید صاحب اور شاہ اسماعیل کو پتا تھا کہ پورے اندوستان میں پرنجی سنگھ کے بعد ان کا زور ہے اور جہاں چاہے مسلمان لڑکیوں اٹھائے ہیں ذرہ ذرہ زبانہ بنا کے سوچ سمجھ کے بعد فیصل ہوا کہ اندوستان کے طول اور عرض میں سکو کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے اور جنگرنجی سنگھ کا دارو خلافہ پشاور تھا اور پشاور کے لوگ بہت پریشان تھے اور غیرتی قومیں سرحت گئے لیکن سکو نے ان کی غیرت کو زمین میں گفنائی تھی تو انتخاب یہ ہوا کہ شروع ہوا سے کر لیا جائے اور یہ امکان بھی تھا کہ پختون قومیں اور دین کے لیے سر بکف رہتے ہیں مجاہدے سے اور قربانیوں سے پیچھے نہیں آتے ہیں تو شاہ اسماعیل نے اور سید احمد نے صوبہ سرحت کا انتخاب کیا اور وہ تقریباً وہاں سکو کوشکست دے چکے تھے اور اسلامی نظام نافذ کر چکے تھے بالاکورٹ کا ایسا باقی تھا وہ ان کے لیے تقلیق دے ثابت ہوا کیونکہ کشمیر کے مزفرشانے بہت بڑی زیادتی کی اور اس نے دیول سن کو لاور کہا کہ آپ مزہود لشکر لائے اور یہ ایک قسم کے مورچے میں بند ہو گئے براہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں مجاہدین کو بھی شکست ہوئی ہے اور ایک جمعہ پر سید صاحب شہید ہوئے اور اگلے جمعہ پر شاہ اسماعیل شہید ہوئے وہ تحریک بظاہر ختم ہو گئی لیکن عجیب بات ہے کہ جن جن جگہوں میں شاہ اسماعیل نے اور سید احمد نے قدم رکھا وہاں سے کوئی بیت بنیاد نکلی اور آج بھی کوئی نام لے وعدہ ہی ہے اللہ کے فردوں پر آنس اس لئے علماء کہتے ہیں جہاد کے فتح زائل اور اس کے اثرات صدیوں تک زائد لیتے ہیں اللہ تو تو قوم کا سرمایہ اور پاکستان کے خزانے لیر مسلموں پر خرچ کرنے کا بھی حساب ہوگا اور اس کا بھی حساب لینے والا آ جائے گا اور مذہبی بہران تیدا کرنا ہوں